اروند کیا کہا رہے ہیں؟ ذرا سنیے پلازمہ فریسس میں ایک مشین ہوتی ہے خون اس میں سے جاتا ہے صرف تھوڑا سا انٹی باڈی پلازمہ لیا جاتا ہے باقی خون واپس آ جاتا ہے کوئی کمزوری نہیں ویٹنیس نہیں اور آپ چاہیں اگر ہمت ہے تو دس دن میں پھر دے سکتے ہیں بلڈ تو تین مہینے تک نہیں دے سکتے ہیں دوسری ایک بات ہے کہ اگر آپ بلڈ دیتے ہیں تو آپ کی بون مرو سٹیمولیٹو کی نیا بلڈ بنتا ہے لانگیوٹی کے لیے بلڈ ڈونیشن ایک بہت اچھا مادی ہے اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈونر کو نقصان نہ مطلب پہلے اس کا ہیموگلوبین چیک ہوتا ہے ویٹ ہے اس کی وینس ہیں کوئی سمٹمز نہیں ہیں پورا چیک کر کے ڈونر کی سرکشہ زیادہ ضروری ہے پھر ایسے وقتی اگر ڈونیٹ کرے گا اور پھر ہم پورا دھیان رکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سے اپیل بھی کروں گا اور ہمارے پولیٹیکل چیف سے اپیل کرواؤں گا کہ آپ لوگ ڈلی میں آگے آئیں اگر ہم یہ ڈونیشن دو دن میں کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے مریض مریض بہت ہیں بی بی کم سے کم دو درجن مریض ہیں جن کو ہو سکتا ہے ضرورت ہو تو آپ لوگ اگر آئیں ہمیں ڈونیشن دیں ہم مریض کے اوپر پوری جی جان سے ہماری ٹیم پوری جی جان سے لگ کر کے ان کو سپروائز کرے گی ان کو پلازما یا جو بھی دینا ہے دے گی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اور پلازما تھیرپی کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے اس میں ایسا خرچہ نہیں آپ جیسے ویدیش سے دبائی مانگا ہے ریم ڈیسیویر ہے یہ اتنی ایکسپینسیم ایڈیسن ہے ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کنٹری افورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے پلازما تھیرپی کمپیرٹیوی آل موسٹ انیکسپینسیم ہے تو مجھے لگتا ہے اور نیکس دس دن میں مجھے لگتا اگلی بار پھر ہم بیٹر ریزلٹس بتا پائیں گے سر ابھی جو چار ہوئے ہیں ان کے اگر آپ ریزلٹس بتا سکیں سر ابھی جو چار ہیں آپ نے مجھے پوچھا اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے دو آج یا کل تک اسپتال سے جانے لائک ہو جائیں بلکہ وہ اٹھ کے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں وہی آدمی جو وینتی لیٹر پر جانے کی ستھی میں ہو سکتا تھا وہ بیٹر ہے چھٹی ملنے کے آثار ہیں اس ہفتے کے اندر چھٹی مل جائے اسی امید ہے اور باقی دو جن کو چڑھا ہے وہ ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں پلازمہ میں ریاکشن ہو سکتی جیسے آپ کسی کو بلڈ چڑھائیں تو کسی کو بلڈ سے ریاکشن ہوتی اس سے زیادہ ریاکشن نہیں ہو سکتی اور وہ بھی نظر رکھتے ہیں ابھی تک چاروں بہت اچھے ہیں اور ایک کو آج صبح ڈیڑھ بجے ختم ہوا پلازمہ وہ بھی ٹھیک ہے تو ابھی میرے پاس جو اسپطال سے ڈیٹیلز ہیں چار جو مریج تھے اس میں سے دو مریجوں کو منگلوار کو پلازمہ دیا گیا تھا تو آج تین دن ہو گئے وہ نے پلازمہ دی ہوئے وہ دونوں آئی سیو میں تھے اور مجھے لن جی پی کے میڈیکل ڈیریکٹر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ شاید آج ان کو آئی سیو سے نکال کے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا پہلے ان کے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے پیشنٹ کا ریسپیریٹری ریٹ یعنی کہ سانس لینے کا ریٹ تیس تھا پندرہ ہونا چاہیے تیس تھا تیس بہت زیادہ مانا جاتا ہے اوکسیجن سیچوریشن لیول ان کا پچاسی پرسنٹ تھا یہ پچانوے پرسنٹ ہونا چاہیے یہ بھی بتاتے ہیں بہت سیریس ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت سیریس تھیں پلازما دینے کے بعد اب ان کا ریسپیریٹری ریٹ بیس ہو گیا ہے اور اوکسیجن سیچوریشن نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہو گیا ہے اسی طرح کا ایمپرویمنٹ چاروں مریجوں میں دیکھنے کو ملائے جس میں ان کا ریسپیریٹری ریٹ اور اوکسیجن سیچوریشن لیول ایمپروو ہو گیا ہے تو منگلوار کو جو دو پیشنٹس آئی سیو میں تھے اور کافی سیریس حالت میں تھے آج انہیں شاید آئی سیو سے چھٹی مل جائے گی اور جو دو پیشنٹس ہیں باقی ان کو کل دیا گیا ہے پلازما اور ابھی چوبیس گھنٹے میں انہوں نے کافی اچھے ریزلٹس دکھائے ہیں اور امید ہے کہ یہ بھی کافی اچھے ریکاور ہوں گے آج دو یا تین اور پیشنٹس کو دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک کوئی پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے جس نے بھی پلازما تھیرپی کی ہے اور ان کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت سیریس حالت میں تھا اسپطال سے ہی چھٹی مل گئی ہے آئی سیو سے بھی چھٹی مل گئی ہے اسپطال سے بھی چھٹی مل رہی ہے شاید آج تو وہ اس کا بھی اچھا نتیجہ آیا ہے تو جیسے میں نے کہا ابھی تک ہمارے کو limited trials کے permission کیندر سرکار سے ملی تھی کیندر سرکار نے ہمیں یہ permission دی تھی کہ آپ کیول LNGP کے serious patients کے اوپر پلازما therapy try کریے اور ہمیں نتیجے بتائیے پھر ہم آپ کو باقی دلی کی permission لیں گے تو اگلے دو تین دن اور ہم trials کریں گے اور اس کے بعد next week ہم لوگ کیندر سرکار کو پورے دلی کے serious corona کے patients کو plasma therapy دینے کے لیے apply کریں گے کہ پورے دلی کے serious patients کو plasma therapy دینے کی ہمیں اجازت دی جائے مجھے امید ہے کہ وہ بھی اجازت ہمیں جلدی مل جائے گی تو اس کے بعد دلی کے کسی بھی hospital کے اندر کوئی بھی corona کا اگر serious patient ہے اس کو ہم try کر پائیں گے اس کو ہم plasma therapy دے پائیں گے پھر سے میں کہہ دوں یہ initial نتیجے ہیں ابھی کوئی ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کا corona کا علاج مل گیا اور ایسا کوئی initial نتیجے ہیں initial نتیجے بہت اتصا وردک ہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اور میں ویسے تو زندگی اوپر والے کے ہاتھ میں اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں سب ہی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ زندگی اوپر والے کے ہاتھ میں ہر ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں اپنے مریج کو بچانے کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں سب سے اہم رول ڈونر کا ہے جو اپنا جو corona سے ٹھیک ہو گیا اور وہ آکے اپنا plasma ڈونیٹ کرتا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ڈینگو کے لیے بلڈ دیا ہوگا ڈینگو کے لیے جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو آپ کا بلڈ نہیں لیتے ادھر سے نلی لگاتے ہیں ادھر سے آپ کا خون نکلتا رہتا ہے خون میں سے platelets نکل جاتے ہیں اور وہ خون آپ کے شریر میں واپس ڈال دیتے ہیں تو platelets نکال کے خون آپ کے شریر میں واپس ڈال دیتے ہیں آپ کو کمجوری بھی نہیں آتی اسی طرح سے یہ ہے یہاں سے خون لیں گے آپ کا بلڈ میں سے plasma نکال دیں گے اور وہ آپ کا بلڈ واپس ڈال دیں گے تو آپ کو کسی طرح کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہماری جتنے لوگ ابھی ٹھیک ہو کے گئے ہیں ان سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ آپ اب دوسرے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں تو ایک ایک وقتی جو ٹھیک ہو کے گیا اس کی جمہداری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے اور جب میں کہہ رہا ہوں جان بچا سکتے ہیں تو آپ کا پلازما کیول اور کیول انہی پیشنٹ کو دیا جا رہا ہے جو بہت سیریوس ہیں اگر آپ پلازما نہ دیں تو ہو سکتا ان کی موت ہو جائے تو ایک آدمی کی زندگی بچائیں گے کئی بار ایک آدمی سے دو کی جان بچ جاتی ہے تو آپ دو لوگوں کی ایک آدمی کی جان بچائیں گے جتنے لوگوں ابھی ٹھیک ہو کے جان بچائیں تو مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ کرونا جلدی سے ختم ہو کم سے کم فیلے اور اور کچھ ہو نہ ہو کم سے کم اس کے کرونا کی وجہ سے موت نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی ہمارا تھی جس میں آرون کے جبال کی اور سے پوری جانکار اس کو لے کر ساجہ کی گئی ہے اور سب سے آخر میں کہا گیا کہ سب سے important یہ ہے کہ کسی کی بھی موت